اور اب بات اس آتنکی جسے کچھ لوگ اپنے گھروں میں پال رہے ہیں یہ وہ آتنک ہے جسے لوگ شوق سے پالتے ہیں لیکن ان کا شوق دوسروں کے لیے جان لیوا بن سکتا ہے پچھلے کچھ دنوں میں آپ نے پٹ بول نسل کے ڈاکس کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوگا آپ نے سنا ہوا کہ کیسے یہ ڈاک لوگوں پر اٹیک کر رہے ہیں اور لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اتر پردیش غازی آباد میں ایک بار پھر ایسی ہی ایک گھٹنا ہوئی غازی آباد میں پٹ بول ڈاک نے ایک ماسوم کو اس قدر گھائل کیا کہ اس کے چہرے پر ڈیڑھ سو سے زیادہ ٹانکے لگے ہیں ان گھٹناوں کے بعد سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا ایسے خطرناک ڈاکس کو پالنا صحیح ہے وہ بھی سوسائیٹیز میں یا رہائشی علاقوں میں سوال یہ بھی کہ کیا ان گھٹناوں کے لیے صرف یہ جانور ہی ذمہ دار ہیں یا انہیں پالنے والے وہ لوگ ذمہ دار ہیں جو لگتار لاپرواہی برتے نظر آتے ہیں اس ماسوم کا حال دیکھ کر کسی کا بھی کلیجہ کام جائے گا اس درد کو سوچ کر ہی دل دہل جائے گا جس درد کو اس ماسوم نے برداشت کیا ہے ماسوم پش پتیاگی کیسے اسپدال تک پہنچا یہ جان کر آپ یقیناً آرڈر جائیں گے حیران ہو جائیں گے یہ تصویریں دلی کے قریب گازی آباد کی ہیں اس ویڈیو میں دیکھئے پارک میں ایک بچہ کھیل رہا ہے یہ وہی ماسوم پش پتیاگی ہے پارک میں کھیل رہے پش پتیاگی پر اچانک ہی ایک کتا حملہ کر دیتا ہے یہ کوئی آوارا کتا نہیں ہے یہ پٹ بول ڈاگ ہے اسے پش پ کے محلے میں رہنے والے ایک شخص نیپالا تھا پہلے کان اس نے کٹا پھر بعد میں گال پہ کٹا ہے کار بھائی تو ہم نے دیکھو نورمالی ہم تو یہ چاہتے ہیں جو ہمارے بچے کے ساتھ ہو کس کی بچے کے ساتھ نہ ہو تو ایسی جو بھی بریڈ ہے وہ بین کر دی جائیں بلکل بین ہونے چاہیے اس طرح کی خطرناک نہیں بین ہوں گے تو آج میرا بچہ ہے کل کسی اور کا ہوگا یہ بین بلکل بین کر دینا چاہیے جب لے کر آئے تھے گھر تب آپ لوگوں نے ویروت کیا تھا کہ اتنا خطرناک کتے کو مت رکھ دیکھو ہم نے ایک دو بار بولا تھا ہم نے محلے میں کس نے کس نے بولا تھا پر وہ لوگ کہتے ہیں ہمارا ڈوگ ایگریشیف نہیں ہے یہ خوفناک وارداد 3 ستمبر کو غازیاباد کے سنجے نگر کی ہے پیٹ بل پرجاتی کے اس بہت خطرناک ڈوگ کو سبحاش تیاغی نام کے شخص نے بغیر ریجسٹریشن ہی پالا تھا پارک میں کھیل رہے ماسوم پشپ کا یہ حال اسی ڈوگ نے کیا وارداد کے بعد نگر نگم نے بغیر ریجسٹریشن پیٹ بل پالنے والے سبحاش تیاغی پر کاروائی تو کی ہے لیکن پشپ کے گھر والے سوال اٹھا رہے ہیں کہ آخر اتنا خطرناک ڈوگ پالنے والوں پر پہلے ایکشن کیوں نہیں ہوا کہا تو ہوگا کہ اتنا خطرناک ڈوگ کو گھر میں نہیں رکھنا چاہیے جی وہ تو ماملے سے پہلے کافی آ چکے ہیں اس کے بارے میں پڑھ بھول کے تو سب دیکھتے بھی ہیں نیوز تو پہلی بارت خود آدمی کو اتنے سمجھداری ہونی چاہیے وہ بولا ہے ایک دو بار بھی بولا ہے وہ لیکن بس وہ یہ نہیں مانتا آدمی چیزوں کو ابھی کیا کاروائی ہوئی ہے ابھی کاروائی کیا دیکھو چل رہا ہے پولیس بھی لے گئی ہے تحریر وغیرہ ایکشن دیکھو کیا ہوتا ہے یہ پہلی گھٹنا نہیں ہے جب پچھلے کچھ دنوں میں کسی خطرناک نسل کے کتے نے کسی کو نشانہ بنایا ہو اس سے پہلے غازیاباد میں ہی ایک سوسائٹی کے لفٹ کے اندر ایک معصوم کو پالتو کتے نے کٹا تھا اور اس سے پہلے نویڈا کی ایک سوسائٹی میں ایک ڈیلیوری بوائی پر لفٹ کے اندر ہی کتے کے حملے کا ویڈیو وائرل ہوا تھا اس سے پہلے لونی اور اس سے بھی پہلے لکھناؤں میں اسی پیٹ بول نے لوگوں کو نشانہ بنایا تھا اسی لیے لگاتار ہو رہی ان گھٹناوں کے پاس سوال اٹھ رہے ہیں کہ آخر خطرناک نسل کے کتے پالنے والے لوگ سابدھانی کیوں نہیں برتتے کیوں خطرناک نسل کے کتے پالنے کے لیے تیہ نیاموں کی اندیکھی ہوتی ہے کچھ دنوں میں ایک کے بعد ایک ایسی کئی گھٹنائے ہوئی ہیں جب خونخان نسل کے ڈاکس نے کسی شخص کو نشانہ بنایا ہے یہاں ہم آپ کو یہ تصویریں دکھا رہے ہیں چند دن پہلے ہی غازی آباد کے چام سوسائٹی میں لفٹ میں ایک شخص کو کتے نے کاٹ لیا نویڈا کے اپک سوسائٹی میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا اب غازی آباد کے سنجنگر میں ایسی واردات ہوئی ہے سوال یہ کہ آخر یہ گلتی کس کی ہے پہلی نظر میں ہمیں دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ غلطی اس جانور کی ہے جس نے اٹیک کیا ہے لیکن کیا یہ واقعی جانور کی غلطی ہے ہم اس پر آپ سے وستار سے بات کریں گے لیکن پہلے ہم آپ کو اس پٹ بول نسل کے بارے میں تھوڑی جانکاری دے دیتے ہیں جو لگتار سرکیوں میں ہیں پٹ بول شکاری نسل کا ڈاگ ہے عام ڈاگ کے مقابلے یہ زیادہ مضبوط مانا جاتا ہے یہ عام ڈاگ کے مقابلے زیادہ ایکٹیف شکتشالی اور مضبوط ہوتا ہے یہ آکرامک سبحاف کا ڈاگ ہے اور اس کا برطاف کسی بھی شن بدل جاتا ہے گصہ ہونے پر یہ خود کو کنٹرول نہیں کر پاتا اور اٹیک کر دیتا ہے پٹ بول ڈاگ اور ٹیرئر ڈاگ کی کروس بیڈنگ سے وکسط نسل ہے اسے بول ڈاگ اور ٹیرئر کا ونشج مانا جاتا ہے انیسوی شتابدی میں پٹ بول ڈاگ کا استعمال ڈاگ فائٹ کے لیے کیا جاتا تھا بیسوی شتابدی کا میں اس کا استعمال پولس کرنے لگی یہ بہت اگریسیو نسل کے ہوتے ہیں لہٰذا ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ انہیں گھر پر رکھنے پر بین لگایا جانا چاہیے ہم میں سے کسی کو بھی پٹ بول جیسے ڈاگز کو رکھنے کی کوئی ریکوائیمنٹ نہیں ہے پٹ بول میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں اس طریقے کے ڈاگز ہے کہ انہیں اگریسن کے لیے بریٹ کیا جاتا ہے اور ان کو illegal dog fighting کے لیے use کیا جاتا ہے اور انہیں لمبے سامنے تک قید میں اور چین میں باندھ کے رکھا جاتا ہے وہ mentally بھی کئی بار اتنے disturb ہو جاتا ہے کہ وہ out of fear لوگوں پر اٹیک کر دیتے ہیں پٹ بول نسل کے ڈاگز کے لیے گھنے جنگلوں اور سرد موسم بہت زیادہ مفید ہوتا ہے ڈاگز کی یہ نسل گرم موسم میں سماننے نہیں رہ پاتی ہے لیکن کچھ تو شوق اور کچھ ڈاگز کو بفادار ماننے والی مانسکتہ کے قارن اکثر لوگ ان بہت خونخوا ڈاگز کو پال لیتے ہیں شکاری نسل ہونے کے قارن پٹ بول جیسے ڈاگز کو بڑا اسپیس چاہیے ہوتا ہے لیکن آج کل شہروں میں چھوٹے چھوٹے گھروں میں ان کو پالا جاتا ہے جو ان کے نیچر کے خلاف ہوتا ہے ویسے ہم یہاں آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ ڈاگز پالنے کے لیے باقاعدہ کچھ نیم بھی ہوتے ہیں موٹے طور پر اگر آپ ڈاگ لور ہیں تو آپ کو ڈاگ پالنے کے لیے ریجسٹریشن کرانا ہوگا اس ریجسٹریشن میں آپ کو ڈاگ کی نسل اور اس سے جڑی جانکاری دینی ہوگی ریجسٹریشن کراتے وقت ڈاگ کو لگائے گئے انٹی ریویز ویکسین کا سرٹیفیکٹ بھی فارم کے ساتھ اٹیچ کرنا ہوتا ہے ڈاگز کو ہمانے کے سمیں اس کے مو پر ایک مزل لگانا ہوتا ہے یہ محض دراصل ایک ماسک جیسا ہوتا ہے جو کتے کے مو کو پوری طریقے سے بند کر دیتا ہے اگر یہ مزل لگا ہوگا تو ڈاگ کسی کو کاٹ نہیں سکتا ڈاگ کے گلے میں ایک پٹہ ہونا چاہیے اس پٹے پر ڈاگ کی نسل ویکسینیشن کی جانکاری اور ریجسٹریشن نمبر لکھا ہونا چاہیے ڈاگٹر کی صلاح پر ڈاگ کو سمیں سمیں پر انٹی ریویز ویکسینیشن لگوانا ہوتا ہے اور اس ویکسینیشن کا سرٹیفیکٹ بھی اپنے پاس رکھنا ہوتا ہے ڈاگز کو گھمانے کے دوران مالک کو ایک ایسی ویوستہ کرنی ہوگی جو ڈاگ ہے وہ سڑک پارک یا سارجنک جگہ گندگی وہاں پر نہ کرے یعنی ڈاگز کو پان لے کے لیے کئی نیموں کا پالن کرنا ہوتا ہے اتنا ہی نہیں کئی سابدھانیاں بھی برطنی ہوتی ہیں نیم کے مطابق اگر کوئی بغیر ریجسٹریشن کے ڈاگ رکھتا ہے تو اس پر جرمانہ بھی لگایا جا سکتا ہے لیکن زیادہ تر لوگ ڈاگز پالنے کے لیے ضروری نیموں کا پالن کرتے ہی نہیں ہیں اس لیے آئے دن ایسے ہاتھ سے لگاتار دیکھنے کو بل رہے ہیں نگر نگم پرچھتر میں جتنے بھی ڈاگ آنر ہیں ان کو ہم لوگوں نے ایک سرکولر بھی جاری کیا ہے کہ ریجسٹریشن مست ہے ابھی یہ ہم پتہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ریجسٹریشن کرایا ہے کہ نہیں ریجسٹریشن کرانے کا تات پر یہ ہے کہ اگر ریجسٹریشن کرایا ہوں گے تو وہ ریویٹ فری ہوگا ویکسینیشن کرایا ہوں گے تب ہی ریجسٹریشن ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر ریجسٹریشن نہیں کرایا انہوں نے تو ترنت ان پر پانچ جار کی فائن لگے گی ہم لوگوں نے تو ڈاگ لبس کی صوبیدہ کیلئے جو ایک ہزار تھا ریجسٹریشن سلک اس کو گھٹا کے دو سو روپے کر دیا تو کچھ تو خود کو پشو پریمی دکھانے کی چاہت کچھ شوق اور کچھ خود کو دوسرے سے زیادہ وزندار ثابت کرنے کا شوق ایسا ہے کہ آج کل لوگ ایک سے بڑھ کر ایک کھونکھار نسل کے ڈاگ پالتے دکھ رہے ہیں لیکن پریشانی یہ ہے کہ ڈاگ پالنے والے یہ لوگ نہ تو اس جانکاری جانوروں کی صحیح طریقے سے دیکھ پال کر پاتے ہیں اور نہ ہی انہیں وہ محول دیتے ہیں جس کے لئے جانور یہ عادی ہوتے ہیں اور نہ ہی نیموں کا وہ پالن کرتے ہیں سوچی اگر پٹ بول کے موں میں آئرن مزل لگا ہوتا تو کیا ماسوم پشپ کی یہ حالت ہوتی جواب ہے بلکل نہیں اس لئے پہلی نظر میں بے شک یہ پٹ بول کو دوشی ٹھرائے جائے لیکن دراصل دوش اس شخص کا ہے جس نے پہلے تو اس کھونکھار نسل کے کتے کو پالا پھر اسے صحیح محول نہیں دیا اور پھر نیموں کی اندیکی کی یہاں ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ انگلینڈ، فرانس، کینیڈا، ڈینمارک، فنلینڈ، نوروے، نیوزیلینڈ، ازرائیل، ملیشیا جیسے دنیا کے ایک تالیس سے زیادہ دیشوں میں پٹ بول نسل کے کتوں کو پالنے پر پرتیبند ہے بین ہے بیلجیم، جاپان، جرمنی، چین، رازیل کے کچھ حصوں میں پٹ بول نسل کے کتوں کو پالنے پر بین ہے پٹ بول نسل کتنی خطرناک ہے اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ امریکہ میں ڈاکس کی آبادی میں پٹ بول کی حصے داری محض چھے پرتیشت ہے لیکن ڈاکس کے اٹیک کی گھٹاؤں میں بارے میں سب کو جانکاری ہے کہ یہ اگریسیو ہوتے ہیں شکاری ہوتے ہیں انہیں پالنا کہیں سے ذمہ داری بھرا فیصلہ نہیں ہو سکتا ڈاک کی جو نسل جنگلوں میں رہنے کی آدھی ہے اسے پالتو بنا کر چھوٹی جگہ میں رکھنا کہیں سے بھی اقلمندی نہیں ہو سکتی اور سب سے بڑی گلتی تو یہ کہ جب اسے باہر لے کر نکلا جاتا ہے تو ضروری سابدھانی کا خیال بھی نہیں رکھا جاتا آخر مقتب پیٹ بول جیسی نسل کے ڈی این اے یعنی جینس میں ہیں اسے بدلہ بلکل بھی نہیں جا سکتا یعنی اس کو پالنے والوں کو معلوم ہو کہ یہ ڈاگ اٹیک کبھی بھی کر سکتا ہے اس کو گصہ آ سکتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ اسے پالنے والے ضروری سابدھانی بڑھتے ہیں انیتہ جیسی گھٹنا ہے پچھلے کچھ دنوں میں سامنے آئی ہیں وہ آگے بھی ہو سکتی ہیں اور اس کا دوش جانوروں کے سر پر ہی مڑا جائے گا لیکن اس کے اصلی گنے گار اصلی دوشی کچھ روپے کا جرمانہ بھر کر بچ جائیں گے اس لئے ضروری ہے کہ سنشت کیا جائے کہ پیٹ بول جیسی نسل کو پالنے والے لوگ ضروری سابدھانی بڑھتے ہیں تاکہ کسی کی جان خطرے میں نہیں پڑے ضروری نہیں کہ یہ جانور گھسے میں کسی دوسرے پر ہی اٹیک کرے گا یہ پالنے والے پریوار کے کسی صدیصے کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے آپ اس وقت کہاں تھے کیسے پتہ چلا کہ اتنی اس کو چھوٹ لگی میں مراد آباد سٹیٹ کھیلنے گیا ہوا تھا جو میں سنڈے کو واپس آیا سیٹرڈے کو اس کو مجھے پتہ لگا کہ اس کو سیٹرڈے میں وہ پیٹ بول ویڈ کے ڈاغ نے کٹا تھا لیکن میرے کو مطلب کسی نے پتہ ہے نہیں جب میں آیا یہاں پہ قریب رات کے دس ساڑھے دس بچے تم میرے کو پتہ لگا یہ بات اور اس ٹائم یہ ایڈ میٹ تھا پھر اس کے اگلے دن سے اگلے دن وہ ڈشچارج ہو گیا تھا ہواسپٹل